بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں پاکستان وہ ملک ہے جسے دوکوں میں نظریہ کے تحت بنایا گیا تھا یہ وہ ملک ہے جس کو ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا ہم پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں جن کا مذہب ہمیں اپنے بزرگوں سے اچھا سلوک کرنے کا درس دیتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہ اسی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہمارے بڑے افراد ہمارے پینشنرز زلیل و خوار ہو رہے ہیں کبھی آپ پہلی تاریخ کو کسی بینک کے باہر یا کسی پوسٹ آفیس کے باہر ان لاچار اور بے باز بڑوں کو دیکھیں جنہیں اپنی ساری جوانی حکومت کی حدمت کرتے ہوئے گزار دی لیکن بڑاپے میں انہیں ایک چھوٹا سا نائب کاسد بھی کس طرح ایک ڈنڈے کے زور پر ایک لائن میں باہر سڑک پر بٹھا کے رکھتا ہے ان کے بیٹھنے کے لیے ہی نہ ہی کوئی محسوس جگہ ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو کوئی اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے ان بڑے لوگوں کو جو سہی طریقے سے چل بھی نہیں سکتے ان کو کوئی وہاں پر جب یہ پینشن لینے گئے ہوتے ہیں کوئی پانی کا پوچھنے تک کے لیے نہیں ہوتا گرمی ہو یا سردی ہو ان کو باہر سڑک میں لمبی کتاریں بنا کر کھڑے ہونا پڑتا ہے تب جا کر حکومت کی طرف سے چند روپے انہیں بطور پینشن ملتے ہیں ہمارے اسی فیصد بڑے پینشنرز ایسے ہیں جن کی پینشن بارہ ہزار تیرہ ہزار سے کم ہے بعض تو ایسے بھی ہیں جو آٹھ ہٹھ ہزار پر پینشن لے رہے ہیں جیسا کہ ہمارے ای او بی آئی والے پینشنرز جو ہیں یا بعض فیملی پینشنرز جو ہیں یہ آٹھ ہزار سے بھی کم پینشن لے رہے ہیں کس طریقے سے یہ بڑے لوگ اپنا گھر کا نظام چلاتے ہیں اس کا حساس کسی کو بھی نہیں حکومت خوابِ ہرگوش کے مزے لے رہی ہے اور یہ سارے لوگ میں تو یہی کہوں گا کہ اپنی اپنی فکر میں گم ہے کہ ہماری کرسی نہ چھن جائے ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے خدارہ کچھ سوچیں ان کے بارے میں یہ ہمارے جو بڑے پینشنرز ہیں ان کے لیے نئی استعلاحات لے کر آئیں ان کے لیے کوئی ایسا قانون لے کر آئیں کہ جس طرح ملک میں آپ ہم سیاستدانوں کو عزت دیتے ہیں اسی طرح ہمارے ان بڑوں کے لیے بھی تمام محکمے اسی عزت کے ساتھ تمام لوگ اسی احترام کے ساتھ پیش آئیں اگر یہ بڑے افراد کسی بینک میں چلے جائیں تو سارا بینک کا عملہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں ان کے لیے محسوس جو ہے وہ جگہ بنائی جائے جہاں پر یہ بیٹھ کر اپنی پینشن لے سکیں یا اگر اپنی باری کا انتظار بھی کریں تو کسی اچھی جگہ بیٹھ کر کریں جہاں پر انہیں گرمی میں دوپ میں نہ بیٹھنا پڑے جہاں انہیں سردی میں کورے میں ٹھٹرنا نہ پڑے ان کے لیے کوئی ایسی جگہ بنائی جائے جہاں پر یہ بیٹھ کر آرام سے اپنے پیسے لے سکیں اس کے علاوہ کم از کم پینشن جو ہے ان بڑوں کے لیے وہ بیس ہزار مقرر کی جائے تاکہ یہ اپنی عدویات اور اپنے گر کا نظام تھوڑا بہتر انداز میں چلا سکیں ویسے تو بیس ہزار کی رقم بھی آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں ایک گر کو چلانے کے لیے ناکافی ہے لیکن پھر بھی حکومت اگر ان بزرگوں کی پینشن کم از کم بیس ہزار کر دے تو یہ ای او بی آئی والے پینشنرز اور ہمارے کئی بڑے پینشنرز آپ کو دعائیں دیں گے اور اپنے علاج مالجے کے لیے عدویات خرید سکیں گے اپنے پیٹ برنے کے لیے کھانا خرید سکیں گے بیشمار پینشنرز ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے قربان کر دیئے ہیں اس پاک درتی کے لیے آج وہ اپنے بیٹے قربان کر کے بھی بڑی بڑی کتاروں میں کھڑے ہو کر اپنی پینشن کا انظار کرتے ہیں جو انہوں نے ایک بیٹا قربان کرنے کے عوض چند ہزار روپے ملتی ہے خدارہ خوف کریں ان بزرگوں کے احترام کریں اس وقت جو خاضر سروس افیسران ہیں میں ان سے ریکویس کروں گا جو انیسویں بیسویں اور اکیسویں بائیسویں گریڈ میں جتنے افیسران ہیں یہ لوگ حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ پینشنرز کے لیے استلاحات لائے جائیں ایسا نظام مطارف کروایا جائے کہ لوگ ریٹائر ہو کر بائیزت طریقے سے اپنی پینشن حاصل کر سکیں یا کسی بھی محکمے میں اگر یہ لوگ جاتے ہیں تو ان کو پریورٹی بیس پر ان کا کام کیا جائے اگر اس طرح کوئی استلاحات نافذ کی جائیں اور جو کوئی بندہ بھی اس کی حلاف ورزی کرے اسے سخت سخت سزا دی جائے تو ہمارے پینشنرز ایک بائیزت زندگی گزار سکیں گے اور ان کا معاشرے میں عدب اور احترام کیا جائے گا اور یہ جو ہمارے خاضر سرورس افیسران ہیں جنہوں نے اور دو چار سال کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے جب وہ ریٹائر ہوں گے تو ان کی بھی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا اور لوگ انہیں قدر کے نگاہ سے دیکھیں گے تو میری ان سے پرزور اپیل ہے کہ آپ حکومت کو مجبور کریں کہ پینشنرز کے لیے اسطلاحات نافذ کی جائیں دن میں پینشنرز کو فوائد پہنچائے جائیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے جازت دیجئے